عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی رسول السخلین محبوب رب المشریقین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد وعلا اہل بیت ہی طیبین الطاہرین الماسومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارہم ہما کما ربیان صغیرہ حضرت علیہ الرحمن امام عیسیٰ علیہ السواب کی مجلس ہے اللہ ان مرہومین کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی دعا سے کی جو اللہ کہہ رہا کہ یہ دعا مانگتے رہو یہ بولتے رہو کیا مطلب ہے اس کا کہ پروردگار تو میرے والدین پر ایسا رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر کیا کتنی عجیب بات ہے نہیں بچپنے کے کوئی واقعات یاد ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب ہم دنیا میں آئے دو سال تین سال تک کے کوئی واقعات کسی کو یاد رہتے ملکل نہیں رہتے اللہ کیا یاد دلوارا آپ سے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کوئی تمہارا خیال رکھنے والا نہیں تھا اگر وہ ماں نہیں ہوتی تو کوئی تمہاری بھوک کو ختم کرنے والا نہیں تھا تم کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بھوک لگے تو کس طرح ماں کو پکارے زبان میں طاقت نہیں تھی نہ بولنے کی طاقت تھی نہ چلنے کی طاقت تھی تم اتنے مجبور تھے کہ اگر تمہارے جسم پر ایک چونٹی بھی آتی تو تم ہٹا نہیں سکتے تھے تمہاری ہڈیاں اتنی نرم تھی کہ تم اٹھا نہیں سکتے تھے تمہاری زبان اتنی سافٹ تھی کہ تم بات نہیں کر سکتے تھے تم کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ میں کیسے اپنے ماں کو اپنی طرف لے کر آؤں وہ ماں تھی جو تمہارے بھوک کے رونے کو بھی سمجھتی تھی پیاس کے رونے کو بھی سمجھتی تھی وہ ماں تھی جو تمہاری تکلیف کے رونے کو بھی سمجھتی تھی اس ماں کو اور اس باپ کو یاد کرو ان کے لئے دعا کرو کہ اللہ تو ان پہ رحم کرو دوستو یہ بہت آسان ہے جب میرے ہاتھ اور پیر میں طاقت آگئی زبان میں بولنے کی طاقت آگئی میں آرام کے ساتھ اپنے ماں کو اپنے باپ کو جواب بھی دیتا ہوں جواب نہیں بھی دیے تو اگر تمہاری ماں بولتی ہے کہ بیٹا وہ چھوڑی بات بول رہا اگر ماں بولتی ہے کہ کم یہ رہے ہیں یہاں ہو ٹھیک ہے آئیں گے ہم فون پہ لگے ہوئے ساری چیزیں قدم ہو جاتی ہیں ایک چیز یاد رکھو عبادتیں ایک طرف ہے اطاعتیں والدین ایک طرف اگر ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے تو کوئی عبادت نہیں ہے اس لیے کہ جو عبادت تم کر رہے ہو وہ ماں کی وجہ سے کر رہے ہیں نہیں سمجھے آپ ایون جو فرش اعظہ پہ آئے ہو ایون جو ولایت علی تمہارے دل میں آئے ہو ایون جو تم اب محبت علی کے دعویٰ کرتے ہو ایون جو تم زمان سے علی علی کرتے ہو کس کی وجہ سے کرتے ہو یہ میں بول رہا چھڑے امام بول رہا ہے چھڑے امام بول رہا ہے چھڑے امام کا جملہ کیا ہے کہ جب بھی ہماری محبت کی تھندک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں کے اخ میں دعا دو آج جو ولایت علی ہمارے پاس آئی ازاد آرہی ہے حسین ہمارے پاس آئی وہ ماں کی وجہ سے آئی اس کا پاکیزہ دامن تھا تو تم آئے فرش اعظہ پہ اور کتنا اچھا اگنور کر کے بیٹھے ہوئے خوران مجید میں عربی میں سب سے چھوٹا ورڈ جو ہو سکتا سب سے چھوٹا ورڈ وہ ہے اوف کا سب سے چھوٹا ورڈ اللہ نے رکھا کہ تم ماں باپ کو اوف بھی نہیں کر سکتے ساتھ نہیں چل سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ باپ چل رہا ماں چل رہا تم اس کے آگے چل رہے ہمیشہ کہا اطاعت یہ ہے کہ ایک خدم پیچھے چلو کبھی والدین کے آگے مت چلو یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ تم ماں باپ کھڑے ہوئے ہیں اور تم بیٹھے ہوئے ہو آج کومہ نہیں میں پوری دنیا میں دیکھ رہا ہوں ہر جگہ بولتا ہے یہ ماں بیٹھے ہوئے ہیں ماں گھڑی ہوئے بڑی ماں بڑا باپ کھڑا ہوا ہے we don't care پھر بول رہا کہ ساری عبادتیں مو پہ پھیک بھی جائیں گے اگر ماں باپ تم سے راضی نہیں ہے اپنے عبادتوں پہ فخر مک کرو اپنے عبادتوں پہ غرور مک کرو سب سے پہلی چیز ماں کو یہ راضی کرو باپ کو راضی کرو ازان ہوئے ایک سلوات پڑھنے بابا سے بلد تو بات ہو رہی تھی کہ اطاعتِ والدین کیا ہے اس لئے کہ مجلس ماں باپ کے لئے رکھی گئی جیساں مجھے بتایا گیا اللہ ان دونوں کے درجات کو بلند کرے اور باپ کے انتخال کے ایک مہنے کے بعد ان کی ماں کا بھی انتخال ہوگی جب تک ماں باپ کا سایہ ہے ایک رحمت کا شیڈ ہے ایک بلیسنگ ہے اور جب یہ دونوں کے سایہ اڑ جاتے ہیں اللہ کی جو رحمت کا سایہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن آج ہم یہ ریالائز نہیں کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا ایک سایہ تھا جو تمہارے سروں پہ تھا احترامِ والدین میں معصومین کے سارے معصومین کے شادہ کہ اللہ کبھی برداشتیں نہیں کرتا اس شخص کو کہ جو اپنے ماں کو یا باپ کو روکے روکے چھوٹا سا جواب بھی دے دے آج کیا عالم ہے ہماری قوم کا میں پوری دنیا کی بات کر رہا دیزاسٹر ہے دوستو دیزاسٹر ہے we are not realizing کہ what are we doing کہ آج جو day to day problems ہیں نا وہ اسی لئے problems ہیں کہ ہم بیسی ریسپیکٹ نہیں کرتے اور افسوس کی بات ہے جب مجھے بولا جاتا کہ احترامِ والدین پہ پڑھو تو میں کہتا ہوں کہ کس کے سامنے پڑھوں علی والوں کے سامنے اپنے آپ کو علی والا بولتی اور احترامِ والدین نہیں معلوم اگر علی کی محبت آئی ہے تو ان کی وجہ سے آئی ہے تم نامِ علی لے رہے تو ان کی وجہ سے لے رہے تم کسی کے جملے میرے غور سے سنو میں یود کو بول رہا کسی کے پریشر میں آکے ماں کو جواب مت دو نہیں سمجھے یونیشن مڈا ایمی کسی کے پریشر میں مت آؤ کسی کے پریشر میں آکے ماں کو جواب مت دو تمہاری ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گے نبی موسیٰ کتنا بڑا نبی ہے اللہ سے ڈیریکٹ بات کرتا تھا نا ڈیریکٹ بات تھے ایک دن موسیٰ تور پہ گئے تور پہ جا کے کہا کہ پروردگا کہ تم مجھے بتا سکتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون رہے گا جنت میں میرا نیبر کون رہے گا موسیٰ کو تو کنفرم ہے نا کہ وہ جنت میں جائیں گا وہ لی لزم پیغمبر ہے آج تو ہم کو بھی گیارنٹی ہو گئی ہم بھی بڑے ریلاکس ہیں کہ ہم تو جائیں گے ہنڈڈ پرسن جاؤ گے علی والے ہونا جاؤ گے جنت میں لیکن علی والے بنو تو کیا بول رہا ہم ہیں یہ ذہن سے نکال دو کہ میں بہت مولا کو چاہتا ہوں تمہارے زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا تمہارا عمل بتا کہ تم علی والے نبی موسیٰ نے کہا کہ پروردگار تو مجھے بتا سکتا کہ جنت میں میرا نیبر میرا پڑوسی کون رہ گا اللہ کی علم میں تو سب تھا اللہ نے کہا موسیٰ تمہاری عمد میں سے ایک شخص ہے موسیٰ نے کہا میری عمد تو ایسے اچھا موسیٰ کوئی معمولی نبی نہیں ہے سارے نبیوں میں سرکار ہمارے رسول سردار ہیں سیکنڈ نمبر پہ ابراہیم نبی ہے اور تھرڈ نمبر پہ موسیٰ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار علی لظم پیغمبر ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والا ہاتھ میں اسائے موسیٰ ایک ہنگامہ ہے موسیٰ کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر نبی موسیٰ کا ہے بنی اسرائیل تو کہا میرا نیبر بتا دے کہا موسیٰ تمہاری عمد میں سے ایک شخص ہے موسیٰ چونگے کہا میری عمد میں سے اتنا پائے سے اتنا عبادت گزارے کہ وہ میرے بازو رہے گا جنت میں اللہ نے کہا ہاں وہ تمہارا پڑوسی ہے تو موسیٰ نے کہا کہ کیا میں اس سے مل سکتا کیا نائی میٹ ہیم انگلیش میں نہیں بولا وہ تمہیں بول رہا اس نے موسیٰ نے کہا ہاں پرودگار کیا میں مل سکتا تو کہا ایڈریس دیا کہ فلان بستی میں جاؤ فلان خریہ گاؤں میں جاؤ اور وہاں پہ یہ لوکیشن پہ رہتا ہے اس کا کاروباریں بزنس کرتا ہے موسیٰ کو بڑی جستجو ہوئی کہ یا چل کے تو دیکھو آخر ہے کون کیا عبادت کر رہا کہ میرا پڑوسی بننے والا ہے all the way موسیٰ ٹرابل کر کے گئے گئے تو دیکھا اس کی دکان ہیں کاروبار کر رہا بزنس کر رہا تو پہنچے پہنچ کے وہ موسیٰ کا کھلیمہ پڑتا تھا لیکن نبی موسیٰ کو جانتا نہیں تھا اللہ کی بہدانیت کا اخرار کرتا تھا موسیٰ کو نبی مانتا لو لیکن کبھی ملا نہیں تھا موسیٰ گئے جا کے کہا ہلو ہائی کیا اس نے کہا کہ آپ کیا مسافر ہیں he said yes موسیٰ نے کہا yes میں مسافر ہوں جو کہا یہ فدد بیٹھ گئے موسیٰ بیٹھ کے سر دیکھنا چاہ رہے تھے یہ کاروبار کرتا کیسا ہے کہیں کاروبار میں آگے پیچھے تو نہیں کر رہا جو اللہ نے اس کو اتنا بڑا سٹیٹس دیا کیوں اس لیے کہ یہ مولا کا ایک ہرشاد ہے امام علی کا میرا مولا بولتا کہ اگر میرے شیعہ کو پہچاننا ہے جملے غور سے سنو امام علی علیہ السلام بولتے ہیں کہ اگر تم میرے شیعہ کو پہچاننا ہے کہ میرے شیعہ کون ہیں تو ذرا اس سے لیندین کر کے دیکھو کتنا اماندار ہے کیا بول رہا جا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم زرا علی بولتے ہیں ذرا ڈیلنگ کر کے تو دیکھو کہ کتنا آنیسٹ ہے بندہ دس لاکھ کسی کے پاس رکھاؤ بولو کل لینے والا ہوں پتہ چلتا ہے کہ کتنا ایمان ہے تمہاری پہچان آنیسٹی ہے میں یوت کو پڑا بڑوں کو نہیں بول رہا کہ تم اپنی لائف کو ایسا چینج کرنا کہ یہ پورے ایریے میں پوچھے کوئی تو ایماندار کونے تھے وہ تم کو بتانا یہ مولا کا جملہ ہے میرا جملہ نہیں آنیسٹی تمہاری پہچان ہے ایماندار ہی تمہاری پہچان ہے اور امام علی بھی وہی بول رہے ہیں میرے شیعہ کو پہچاننا ہے تو ایمانداری سے پہچانا تو صبح سے شام تک موسیٰ اس کی دکان پر بیٹھے رہے چیک کرتے رہے گے یہ کاروبار میں کیسا ہے یہ کہا بلکل پرفیکٹ نارمل جیسا ہے انسان کو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے شام ہوئی تم نبی موسیٰ نے کہا یہ خصیص الانبیاء کا واقعہ پڑھا کہ ماں کا رول کیا ہوتا دیکھا صرف ماں کی دعا کیا ہے دیکھا نبی موسیٰ نے اس سے کہا کہ کیا میں تیرے گھر سے چل سکتا اس لئے کہ باہر ایسا ہوتا کہ باہر تو بڑا اچھا امپریشن رہتا مارکٹ میں گھر میں انٹر ہوتے کی کارفیو سمجھے میری بات باہر مارکٹ میں تو ایسا کہ کیا اخلاق کا آدمی ہے چل کے بی بی سے پوچھو کیسے ہیں اخلاق معلوم ہو جاتا ہے اس لئے گھر میں گزتے کی کارفیو شروع ہویا تھا بات ہی نہیں کرتے آپ ایٹیٹیوڈ ہے آپ کو باہر بہت نارمل ہے تو موسیٰ نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا گھر اس نے کہا ضرور آئیے لے کے چلے گئے تھا لے کے جا کے اس نے نبی موسیٰ ابھی تک موسیٰ نے اپنے انڈرکشن ہی کر آئے ان کے دماغ میں یہی چل رہا کہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا سٹیٹس دیا ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے لے کے جا کے اس نے موسیٰ کو اپنے گروب میں بٹھایا اس کی شادی نہیں ہوئی تھی ابھی اس نے کہا کہ اے مہمان میں تیرے لئے کھانا بناتا ہوں موسیٰ نے کہا ٹھیک وہ کھانا بنانے لگتا ہے کچن میں جاتا ہے موسیٰ کو بیٹن کرتا ہے پھر ایک روم میں جاتا ہے موسیٰ اس کا ایک سٹیپ فالو کر رہے کہ وہ کر رہا کیا اتنا بڑا سٹیٹس اللہ اس کو کیوں دے رہا ایک سٹیپ گئے تھوڑی دیر موسیٰ کباز بڑھتا ہے تھوڑی دیر کچن میں جاتا ہے پھر ایک روم میں جاتا ہے موسیٰ نے کہا یہ جو چیز ہے تو سمجھ میں آ رہے وہ روم میں کون ہے تو کہا آپ دیکھنا چاہتے ہیں نبی نے کہا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ روم میں لے کر گیا روم میں لے کر گیا تو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک ضعیف عورت اول لیڈی اول لیڈی بلکل بیمار ضعیف عورت بستر پہ لیٹی ہوئی ہے یا بیٹھی ہوئی ہے یہ جاتا ہے اس کے پیروں کو اسے چونتا ہے ماتے کو چونتا ہے اور واپس آ جاتا ہے پھر اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا ہے کھانا بنا گیا اپنے ہاتھ سے ایک ایک لخمہ دے رہا ہے موسیٰ نے کہا یہ کون ہے تو کہا یہ میری ماں ہے جیسی وہ لخمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے ضعیف عورت کے وہ کیا کہتی ہے پتا کہ اللہ میرے بیٹے کو تو نبی موسیٰ کا پڑوسی بنا دے آپ نے بہت آسانی سے سنا نا کس کی دعا ہے بوڑی ماں کی اللہ کیسے خبول کر رہا دعا ہے اگر لخنوں میں تمہارے ایک پرابلمس ہیں ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہیں لائف میں پرابلمس ہیں دعائیں خبول نہیں ہو رہی اگر ماں زندہ ہے تو ماں کے پاس جاگے بیٹھ کے بولا دعا کرو اگر ماں مر گئی ہے تو اس کی لہت پہ جاؤ ماں کی لہت پہ جب بھی جانا تو پہنتی بیٹھنا باپ کی لہت پہ جانا تو سرانے بیٹھنا اور بیٹھ کے ماں کو یہ اللہ کے رسول کا جملہ ہے عابد بگرامی کا جملہ نہیں اللہ کا رسول کے پاس وہ شخص نے آگے کیا کہا تھا کہ میں پریشان ہوں آپ میری پریشانی کے لیے دعا کریں دور ہو جائے سرکار چاہتے تو خالی اشارہ کرتے رحمت آ جاتی یہ وہ مارسلنہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین ہے لیکن سرکار کو بتانا تھا کہ ماں باپ کا سٹیٹس کیا ہے ماں باپ کا مخام کیا ہے اگر آج ہماری کمیونیٹی کو ہمارے یود کو یہ پتا چل جائے کہ ماں باپ کتنی بڑی رحمت ہے دوستو عزا خانوں میں آ رہے امام بارگاہوں میں آ رہے امام بارگاہ میں آنے سے پہلے ماں کو ناراض کر کے یاں مت آو اگر تم یہ سمجھ رہے کہ حسین راضی ہوگا مولا حسین کبھی اس سے راضی نہیں ہوگا وہ مولا حسین کا شیعہ کبھی نہیں ہو سکتا جو ماں کو ناراض کرے اور صرف یہ بھی نہیں ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہے ہم ماں باپ کی اطاعت کر رہے ہیں اور اطاعت بھی کیا میں یود کو بلتا ہے یہ زندگی میں یاد رکھنا ہے اگر تم اپنی زندگی میں بڑھنا چاہتے ہیں لکھنوں میں تم سٹیٹس لینا چاہتا ہے تم اپنی لائف کو یہاں لے کے جانا چاہتے ہیں تو اپنی ماں باپ کی دعا لوں ماں باپ کے خرید چلے جاؤ ماں باپ کی اطاعت کرو ماں کو اور باپ کو کبھی نو نہیں بولنا اطاعت کیا ہے میں مثال دے رہا اگر اس وقت تمہاری بڑی ماں بولتی ہے جوان ماں بولتی ہے کہ بیٹا یہ رات ہے اطاعت کہہ کے بولے یہ رات ہے آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی بات اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ عباس خمی نام سنا ہے شیخ عباس خمی ایک عظیم پرسنالیٹی مفاتی الجنہ کا رائٹر مفاتی الجنہ کا رائٹر جو عظیم کتاب ہے مفاتی آج پوری دنیا میں یہ اٹھارہ لائنگویجز میں پرنٹ ہوئی عرب یہ فارسی کی کتاب ہے مفاتی سب کو معلوم ہے عربی میں فارسی میں انگلیش میں فرنچ میں جرمن میں ہر لائنگویجز میں پرنٹ ہوئی گجراتی میں ہنڈی میں ہوگی تباہرہ اور سے سننا کہ اطاعت کیا ہے وہ دیکھو جو ابھی میں نے بولا آپ سمجھ میں نہیں آیا آپ کے اس لئے میں یہ واقعہ پڑھ رہا شیخ اباسِ خمی اس صدی کا ایک عظیم مشتہت تھا عظیم کہ پوری دنیا میں آج کے آگاہ شہستانی ہو یا رہبرِ معظم ہو ان سے لے کے غریب آدمی تک کم از کم سال میں دو یا تین مرتبہ ان کی اس کتاب کو پڑھتا ہے شبِ خدر میں نیمِ شابان میں عرفے میں عمال کی کتاب ہے مفاتل جنہ اس کتاب کا رائٹر شیخ اباس اور سب سے زیادہ مشہور یہ کتاب ہوئی ان کی ان کی کئی کتابیں دیر سو بوکس ہیں جو اس سے بہتر بوکس ہیں لیکن کوئی کتاب اتنی مشہور نہیں ہوئی ان کی جتنی مفاتی مشہور ہوئی جبکہ مفاتی میں کچھ زیادہ کچھ ہی نہیں مفاتی جیسی کئی لوگوں نے کتابیں لکھی پہلے تو فتولام تھی کئی ایسے کتابیں لکھی مفاتی میں کیا ہے روز مرہ کی دعائیں ہیں زیارت تیرہ معصومین کے زیارت کے عداب ہیں ایک ایک بخام کی زیارت ہے وہاں کی امپورٹنس ہے اور شب قدر نیم شابان روز عرفہ یہ جو مخصوص ایام ہیں اس کے عامال ہیں ایک نارمل بوک ہے کوئی ایکسٹرارڈری بوک نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ مشہور شیخ اباس کی یہی کتاب ہوئی کیوں ہوئی اس کا ریزن سنو سب سے زیادہ مشہور مفاتی ہوئی اور یہ دفن کا ہے شیخ اباس نجف اشرف میں اللہ مولا کی زیارت ہم کو نصیب کرے مولا کی ذریع مولا کا جو سہن ہے مولا سہن میں سامنے دفن ہے ایک عظیم پرسنالیٹی ہے ان کے بارے میں اطاعت والدین کہتے ہیں جو میں نے بولا کہ اگر ماں بولتی ہے یہ رات ہے تو ایسی اطاعت کرو نو کبھی مت بولو ماں کو ماں کو ٹوکو مت کبھی باپ کو روکو مت کبھی شیخ اباس کے پاس یہ خم کے رہنے والے خم اللہ ہم کو بی بی کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ خم کا خاندان ہے اس لئے ان کو خمی کہتے ہیں ان کا جوانی بالکل نینے یہ مدرسے میں ہے اور پرڑ ہے خم کے مدرسے میں ان کے والد ایک دن شیخ اباس کے پاس آئے اس لئے کہ جب انہوں نے مفاتی لکھی خلمی کتاب تھی پرنڈے ہوئی تھی ان کا ایک دوست وہیں خم کے مدرسے کا اس نے شیخ اباس سے کہا کہ شیخ تم نے بڑی اچھی کتاب لی کی ہے مفاتی لجنہ تم مجھے دو میں اس میں سے پڑھ کے تقریر کرتا ہوں انہوں نے کہا کوئی بات نہیں کتاب دی رہا اب اس میں سے پڑھ کے ان کا دوست طالب عل معصومہ کے روزے میں مدیسیں پڑھ رہا تھا ان کے والد روز بھو ان کے دوست کی مدیسیں سن رہے تھے ایک دن ان کے والد آئے آنکہ کہا شیخ اباس کتنی امیدیں تھیں تم سے مجھے کہ تم بہت اچھے خطیب بنو گے بہت کتابیں لکھو گے دیکھو تمہارا دوست کتنی اچھا تقریر کر اور تم نے تو کچھ نہیں کر رہے ناراض ہوا باپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک لمحے میں باپ کو روک سکتا تھا کہ بابا وہ جو تقریر کر رہا وہ میری کتاب سے کر رہا کیا بول رہاں یار انہوں نے کہا کہ میں کیوں بولوں میں باپ کو ٹوکوں کیوں میں نے تو اللہ کے لئے لکھا اللہ نے کہا تم میرے لئے لکھا تجھے اتنا مشہور کر دوں گا کہ بڑے بڑے لوگ تیرے سامنے نہیں آئیں آپ سمجھیں میری بات میں یود کو برسی بیدار چاہتا ہوں میں اوی نس چاہتا ہوں کہ کبھی یہ مت بولو کہ یہ میری ماں ہے یہ میرا باپ ہے موڑے ہو گئے آج کیا بولتے ڈائیڈ یو ڈونٹ نو یار اوڑ نو ماں باپ کبھی بڑے نہیں ہوتے کبھی نہیں ہوتے ماں باپ بڑے کیوں نہیں ہوتے اور ماں باپ سے زیادہ امدرد ویل بی شر کوئی نہیں ہوتا جو کچھ ہے ماں باپ اللہ کے بعد معصوم امام کے بعد اگر کوئی ہے تو تمہاری ماں ہے یا باپ انہیں مولا حسین کے بعد کون ہے میں بارہ اماموں کی بات کر رہا نام مولا حسین کا ذرا اس لیے کیا ایسا کھانا ان کا حسین کے بعد اگر کوئی ہے تو تمہاری ماں ہے یا باپ یاد رکھو اور کوئی نہیں لیکن جب تک زندہ ہے ماں باپ آپ پھر بھی کر رہے اتاق اور ماں باپ مرنے کے بعد تیجہ کیا چالیسوں کیا پھر سال میں برسی کر دی دیسہ جس کو آپ بولتے ہیں بھول گئے ختم یہی ذمہ داری ہے نہیں یہ یاد رکھو یہ صرف پوری ذمہ داری تم پورا نہیں کر رہے دیسہ کیا thank you very much the next year again i'll do it یہ نہیں ہے جب تک تمہاری سانس باقی ہے جب تک جسم میں تمہاری سانس باقی ہے تمہارے ماں باپ کا حق بیٹا اور بیٹی کے اوپر موجود ہے ہم کتنا یاد کر رہے اپنے والدین کو کتنا ماں باپ کے لئے اس سالے سواب کر رہے 24-7 تم اپنے ماں باپ کو توفہ بیس سکتے کل تک جملے میرے غور سے سنو کل تک میں مجبور تھا میرے ماں باپ کے ہاتھ میں طاخت تھی آج ماں باپ مجبور ہو گئے تمہارے پاس طاخت ہے جب میں چھوٹا تھا میں مجبور تھا اس ان کے احسان کا ایک چھوٹی سی چیز بولتا اگر ماں باپ بچپنے میں کوئی ویکسینیشن تم کو نہیں دلاتے بچہ پیدا ہونے ویکسینیشن ہوتے ایک مہنا دو مہینے تین مہینے میں جو ویکسینیشن ہوتے بچے کے اگر وہ بھول جاتی تمہاری ماں اور نہیں دلواتی تو تمہارا ہاتھ تیڑا ہو جاتا پیر تیڑا ہو جاتا کیا بول رہا یار کیا بول رہا میں سمجھ رہے میری بات جب تم بلکل چھوٹے تھے چار پانچ دن کے تھے ماں نے بڑی احتیاط سے تم کو اٹھایا اگر ذرا سا احتیاط نہیں کرتی تو گردن جو ٹھہری بھی نہیں تھی تیڑی ہو جاتی اے با جاتا اے با جاتا تمہیں وہ ماں تھی اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند کرے وہ ماں تھی جو اس نے ساری اپنی خواہشات کو ختم کر کے ڈیورٹ کر دیا اپنے پورے ٹائم کو تمہارے لئے اور آج میرے پاس طاقت ہے اور میں ماں کے لئے کیا کر رہا یاد رکھو زندگی میں میں یود کو بول رہا یود کو بول رہا یہ کاسمین یہ ایریے کے کہ کبھی تمہاری ماں آ جائے نا فوراں کھڑے ہو جاؤ باپ آ جائے تو کھڑے ہو جب تک وہ نہیں بیٹھے تم نہیں بیٹھنا ہم کرتے ہیں کیا کر رہے آپ کو ایک اور واقعہ یاد دلاؤ اگر تم بیٹھے ہو اور باپ کھڑا ہو ہے تو کیا ہشر ہونے والا ہے نبی یوسف کتنا بڑا نبی مولا آباد رکھے آپ لوگوں سمجھ گئے آپ مولا آباد رکھے نبی یوسف کتنا بڑا نبی ہے کہ پورا سورہ اللہ نے خوران میں یوسف کے اوپر بھیج دیا حسین اور خوبصورت نبی حسن کا کمال مشہور بلکل دو منٹ میں یود کے لئے واقعہ پڑھ پورا واقعہ نہیں پڑھ نبی یوسف جب پرائم منسٹر بن گئے ان کے بابا یاخوب نبی وہ بھی نبی یہ بھی نبی نبی دونوں ہیں لیکن وہ بیٹوں کے ساتھ پیدل چل رہے انٹر ہوئے شہر میں یوسف سے ملنے کے لئے نبی یوسف اپنے باب سے ملنے کے لئے اس وقت پرائم منسٹر بن گئے یوسف وہ پوری اپنے پروٹوکول کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کر یوسف آ رہے نبی یاخوب بوڑے ہو گئے اولڈ مین انہوں نے یوسف کو دیکھا دور سے بیٹوں سے پوچھا یہ کون ہے کیا کوئی فیرون آ رہا اس وقت فیرون کیوں کمت تھی فیرون آ رہا تو کہا نہیں بابا فیرون نے یہ آپ کا بیٹا یوسف ہے پرائم منسٹر بن گیا ایک چیز اور یاد رکھو دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے جو بدترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے بھائی بھائی میں حسد ہے بھائی بہن میں حسد ہوتی رشتے داروں میں حسد ہے مومنین میں حسد ہے لیکن دنیا کا ایک رشتہ ایسا ہے جس میں حسد نہیں وہ ہے تمہارے ماباپ کا رشتہ ماباپ کبھی اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتے اگر بیٹا بڑھ بھی جائے تو ماں خوش ہوتی ہاتھوں کو اٹھا کے بھولتی اور دے دے اس کو ہر رشتے میں حسد سیوائے والدین کے رشتے میں یوسف نے یا خوب نے کہا تو یہ آپ کا بیٹا ہے یوسف ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ شکر ہے میرے بیٹے کو سمجھ میری طرف دیکھ یوسف گھڑے کے اوپر یاخوب اپنے گیارہ بیٹوں کے ساتھ چلتے ہوئے آرے چودہ یا اٹھارہ سال کے بعد مختلف روایت ہے اس پر بحث نہیں کر رہا بلکل خریب ہوگئے اتنے قریب ہوگئے اٹھارہ سال کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات تھی یوسف جب بلکل جھوٹے تھے اس وقت کوہ میں گئے تھے اور اب باپ سے بلک یاخوب روتے روتے اندھے ہو گئے لیکن یوسف کا کرتہ آیا تو ان کو روشنی آگئی بلکل امید روتے بلکل آتے 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 اتنے خریب ہوگئے اتنے خریب ہوگئے کہ یوسف گھوڑے کے اوپر باپ نیچے گھڑا آئے چند لمحے فیو سیکنڈ یوسف نے یاخوب کو ایسے دیکھا یاخوب نے بیٹے کو ایسے دیکھا فیو سیکنڈ سمجھے فیو گناہ نہیں ایسا دیکھا انہوں نے ایسا دیکھا فوراں یوسف گھوڑے سے نیچے اترے اتر کے باپ اور بیٹے ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے ایک دوسرے کو حق کیا اتنا دونوں روئے کہ دونوں غش کھا کے گر گئے غش سے دونوں کو افاقہ ہوا باپ بیٹا دونوں نبی اٹھے جیسی اٹھے بیچ میں جیبرایل آگئے دونوں کے بیچ میں اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا صرف یہ دونوں نبی دیکھ رہے جیبرایل بیچ میں آگئے آگے کہ یوسف تمہاری مٹھی بند ہے ہاتھ تو کھلو یوسف نے یہ مٹھی کھلی ایسا یہاں پہ نور تھا وہ آسمان کی طرح بلند ہو گیا جیسی بلند ہو یوسف نے پوچھا جیبرایل یہ کیا تھا کہا یوسف اللہ نے تمہاری نسل میں نبوت کو رکھا تھا ستر نبی تمہارے جنریشن میں تھے اللہ نے نور نبوت کو تمہاری نسل سے لے لیا یوسف کی آنکھوں میں آنسو آگئے رونے لگے ہاتھوں کو اٹھا کے پروردگان مجھ سے غلطی کیا ہوئی میں پھر بولا نبی یوسف سے غلطی نہیں ہوئی یہ ترک اولہ ہے گناہ نہیں ہوا نبی گناہ نہیں کرتا یہ ترک اولہ تھا کہا پروردگان مجھ سے غلطی کیا ہوئی آواز آئی یوسف تم جوان نہیں کرتا کہ تم اوپر ہو باپ نیچے دوستو یہ تو شکر ادا کرو یوت کو بول رہا شکر ادا کرو کتنے ایسے گناہ ماں باپ کے ساتھ تم کر رہے ہو فرزند زہرہ امام زمانہ کا کرم ہے جو بچے ہوئے ہو ہم کیا کر رہے لیکن دوسری طریقے سے اللہ روک دیتا تمہارے رسک رسک کا پرابلم ہو جائے گا بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ پریشانیوں میں آ جاؤ گے سٹرس میں آ جاؤ گے صرف ایک چیز کہ اطاعت والدین کرو تم گرو کرتے جاؤ گے بس اب مرنے کے بعد ماں باپ کی کیا کرنا صرف یہ نہیں کہ مجلس کرو چوبیس گھنے کرو وہ کوئی حرج نہیں یہ بہترین سال سوا اس کے علاوہ سب سے پہلے جب بھی خدا نہ خدا کی زی کے باپ یا ماں مرتی ہے بیٹے پہ کیا واجب ہے سب سے پہ چیز چیک کرو کہ اس پہ واجبات کتنے تھے باپ پہ کوئی واجب تھا نمازیں خضا تھیں روزیں خضا تھے حج خضا تھا خمز خضا تھا سب سے پہلے بیٹے کے اوپر واجب ہے واجب ہے واجب ہے کہ چیک کریں اپنے ماں باپ کے خرز عدا کرائیں پہر ہم اس پہ کبھی توجہ کرتے ہیں تمہاری ماں سے نیچے سوال ہوگا تمہارے باپ سے سوال ہوگا اللہ تو اتنا کریم ہے گھر سے سوال اتنا کریم اتنا مرسیفل ہے کہ اگر جنازہ تمہاری ماں کا یا باپ کا رکھا ہے اور بیٹا یہ بول دے کہ پروردگاہ میری ماں کے جو خرز ہے تیرے اوپر نمازوں کا میں وعدہ کر رہا دوسرے کہ میں اپنی ماں کے اور باپ کے نمازوں کو عدا کر دوں گا بیٹے نے بولا صرف آہستہ سے عدا نہیں کر اللہ اتنا کریم ہے کہ اب ماں سے باپ سے نماز کا سوال ہی نہیں کر ہوتا اب ذمہ داری تمہاری ہوگئی تو میری ریکویسٹ ہے ریکویسٹ کہ چھیک کرو تمہارے والے ہیں کہ ہر انسان کی خضا ہوتی ہے یہ امام علی کے اشادات ہے اللہ نے ہم کو ڈیریک نہیں بولا میرے مولا نے بولا معصومین نے بولا کہ تم کو ایسا کرنا ہے چھڑے امام بول رہے میرا مولا بول رہا ہم کی مولا کی زندگی کا ایک رخ دیکھتے مولا کی زندگی ایک رخ پہ نہیں ہے مولا کی زندگی کے کئی رخ ہے ہم کو وہ چاہیے جنگ ہو جائے دیکھیں میں بھی واہ کرا کے چلا جاؤ آپ سے لیکن مقصد مجلس پوری نہیں ہوگی کیا پر اگر میں واہ کرا دوں ایک گھنٹا پڑھوں چلا جاؤ تو وہ مقصد مجلس نہیں آپ بھی دور سے آئے میں بھی دور سے آیا ایک ایک لمحہ جو تم فرش عزا پہ بیٹھ رہے اس کا تم کو عجر ملنے واہ ہنڈر پسند ملے گا لیکن مقصد مجلس یہ کہ جب تم کسی بھی مجلس میں جاؤ جب فرش عزا پہ بیٹھو تو ایک بیماری کو چھوڑو نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ اگر مجلس نہیں سیکھو گے تو کہاں سیکھو گے مولالی کی لائف ایک حصے کی نہیں ہے امام علی کی لائف کو سیکسٹی تری یئر کو اگر تم ڈیوائٹ کرو تو علی کی شجاعت ہے علی کی سخاوت ہے علی کی عبادت ہے علی کا علم ہے علی کا زہد ہے یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں کتنا علم ہے اس لئے کہ ہم ایک چیز زندگی میں یاد رکھو جہادتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا علم سے سمجھ میں آتا سمجھ میں آئی بات اگر علی کو سمجھ نہ ہے تو جہادت میں رہ کے نہیں سمجھ سکتے علم آئے گا تو علی سمجھ میں آئے گا اس کے بعد علی کی عبادت چہتہ امام جو خود زین العابدین ہے جو خود سید ساجدین ہے کربلا کے بعد میرا مولا اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ جب وہ عبادت کرتا تھا تو مولا کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا سویلنگ آ جاتی کمزور ہو گیا میرا مولا تو امام کے ایک فرزن پانچویں امام سے ہٹ کے کہا بابا تھوڑی عبادت میں کمی کریں آپ رات اتنی عبادت کر رہے تو پلٹ کے کہا بیٹا تم میری عبادت کو دیکھ کے بول رہا کاش میری دادا علی کی عبادت کو دیکھ یہ عبادت علی کی ہے یہ ہے فضال میرا مولا لائف میں چین جانا امام علی کے نام پہ میرا پورا خلاص تقریر کا یہی تھا کہ کوشش یہ کرو کہ والدین کے بھاجبات کو دا کرو اور دو رکھر نماز دے کے جاتا ماباپ کے لئے ویری ویری ریکیمینڈ نماز روز بیٹا پڑے وہ نماز نہیں جو ربی فیلی والے والی نماز وہ تو آپ پڑھتے ہی ہوں اسے ہٹ والے ہٹ کے نماز دے رہا شیخ عباس گمی اور اللہ مجلسی اس نماز کو لیتے کہ اگر تم یہ دو رکھر نماز پڑھو گے اپنے ماباپ کے لئے تو اللہ تمہارے ماباپ کی لہت پہ ستر ہزار رحمت کے فرشتوں کو بھیجے گا امیجن کریں سیونٹی تھاؤزن ویری سیمپل نماز تین منٹ کی نماز کیا نماز نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں دو رکھر حدیع میت یعنی تم میت کو گفت کر اپنے ماباپ کو یہ دو رکھر نماز پڑھو نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں حدیع میت خور بطن اللہ پہلی رکھر میں الحم کے بات سور سب سے چھوٹا سور اگر تم یہ نماز پڑھو اس کا بی بی کی تذبیر پڑھو ہاتھوں کو اٹھا دو تین منٹ کی نماز اللہ اس نماز کا سوا معصومین کے وسیلے سے میرے ماباپ کو پہنج شیخ عباس لکھتے کہ اللہ تمہاری اس نماز کے بدلے میں ستر ہزار رحمت کے فرشتے تمہارے والدین کی لہت پہ بھیجے گا آپ امیجن کرو اگر سیونٹی تھاؤزن فرشتے تمہارے ماباپ کی لہت پہ آ جائے اگر وہ تکلیف میں ہیں اور جب رحمت ان کے پاس آتی تو وہ پوچھتے کہ پروردگار یہ رحمت آری کان سے تو اس کو بتایا مرنے کے بات بھی ماں کی دعا باپ کی دعا ایسا لگتی یہ کرو اور روز زیارت امام حسین پڑھتے ہو جب زیارت امام حسین پڑھنا اپنے ماباپ کی طرف سے پڑھنا یہ بولنا کہ میں یہ زیارت حسین وارثہ چار منٹ کی زیارت جو رسک پرابلم اس کو سالف کرے گی سارے تمہارے رسک پرابلم سالف آئیں گے اگر فجیر کی نماز کے بعد کوئی پڑھے تو نیت یہ کرو کہ میں زیارت امام حسین اپنے مرہوم ماباپ کی طرف سے پڑھو روز پڑھو ایوری ڈی اور پڑھ کے ماباپ کو حدیعہ کر دیں یہ زیارت باپ تم کو دیکھیں گے اور ماں کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی باپ کی نگاہ بیٹے کے اوپر رحمت کی نگاہ ہے آپ سوچو اگر روز صبح میں تم توفہ بھیج رہے اور روز صبح تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے لئے تبا دے رہا مرنے کے بعد بھی ماباد کی بس دوستو مجھے دوسری مدیس فورا چالیس پہندلیس منٹ کی مدیس ہوگئی مولا خوش رکھے مولا آباد رکھے مولا ان مرہومین کے درجات کو بلند کرے ادنی آہستہ کہ ہم بول رہے آمین ان مرہومین کی مغفیرت اور سارے مرہومین کی مغفیرت کے لیے سب کے مواب مغفیرت کے لیے ایک باواز ودن صلوات پڑھ مجھے بڑی خوشی بھی اس محلے میں آگے دوسری دفعہ آیا شر اتنے سال سے لکھنو آرہو لیکن جیسے مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ اتنے ازا خانے ہیں اتنے مومنین ہیں بات صحیح یہاں آنے کے بعد یہاں کے مجمع کا ایک الگ لطف ہے لکھنو کے ہر ایریے کا مجمع الگ الگ ہے یہاں ہو سکتا اتنے امام بارگاہ ہے تو اس لیے اتنا الگ لطف بھی آ رہا ہے نہیں آپ کی عزت یہ امام بارگاہ ہے پورے یاد رکھو تمہاری عزت ہے یہ مجھے پورا معلوم بھی نہیں کیا نام بولتے لیکن اتنے جیسے بتا گیا کہ اتنے عزا خانے اتنی مزیدیں اتنا کثیر تعداد میں میرے مولا حسین کے چاہنے والے رہتے ہیں اللہ تم کو آباد رکھے پریشانی سے دور لیکن ماں باپ کی اطاعت کروگے تو رہوگے ماں لیے زندہ مت رہو حسین کے لیے زندہ رہو اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا دوسروں کے لیے زندہ رہو وہ فائدہ ہے بس انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی مجھے بڑا اچھا لگا اس ایرئے میں آکر جیسے عزا خانے اچھے ہیں ہر جگہ کا مومن بہت اچھا ہوتا مجھ سے دنیا میں پوچھتے کہ مولانا کہا مزا آیا سب سے زیادہ پڑھنے میں پوری دنیا اللہ کا شکر ہے میرے مولا حسین کا کرم ہے تو میں کبھی یہ نہیں بلتا کہ یہ ایریا اچھا ہے وہ ایریا یہ ملک اچھا ہے وہ ملک اچھا یہی تو کمال حسین کے ذکر کا کہ مولا حسین کا ذکر ہر جگہ آپ تک غریب کا ذکر ہے مظلوم کا ذکر ہے آج چھوٹی نہیں سیٹڑے دیکھیں اس کے باوجود ماشاء اللہ اتنا مجمع انشاءاللہ آج شام میں ڈیپٹی عظیم میں آنا نو بجے ٹھیک نو بجے میمبر پہ مہا کی باقی باتیں انشاءاللہ مہا پہ بولوں گا تو مولا حسین کا ذکر جو ہم کو ملا ہے نا یہ صرف ماں باپ کی طرف سے ملا ہے اگر باپ کا حلال رزق نہیں ہوتا ماں کا پاکیزہ دامن نہیں ہوتا تو حسین کا ذکر ہماری نسلوں میں نہیں آتا یہ ماباپ کی وجہ جب مجلس میں آکے بیٹھو جب فرش اعضاء پہ بیٹھو تو بیٹھ کے پہلی دعا یہ کرو کہ اللہ اگر ماباپ زندہ ہے تو میرے ماباپ کو سلامت رکھ اور اگر ماباپ مر گئے تو بولو اس مجلس کا ثواب میرے ماباپ کو دیتے کیوں آپ باب کی دعا تم سے پہلے خبول ہوگی دوستو اس لئے کہ مجلس کا ثواب بہت بڑا ثواب ہے آج دور اعضاء کا اس ان دنوں میں ہم پہنچ گئے کہ اب صرف چند دن باقی رہ گئے پھر یہ اعضاء خانے یہ مجلس ہیں پھر بانیانہ یہ مجلس جو ہاتھوں کو عالم ہے تو سیدانیوں کا کی عالم ہوگا مولا حسین کہتے ہیں کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا آہستہ نہیں رونا آہستہ نہیں رونا تکلق سے نہیں رونا تکلق سے کبھی نہیں رونا مولا حسین کہتے ہیں میں وہ غریب ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا کہاں کہاں رولایا کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچی مار کے رولایا خاسم کے پامال لاشے کو دیکھا تو حسن کی محبتیں یاد آئیں آن و محمد کی میتیں اٹھائیں تو زینب کی غربت یاد آئیں علی ازغر کے لیے پانی مانگا تو آپ کو یاد کیا اس کے بعد عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو زینب کی چادر یاد آئی سکینہ کو آغوش میں لیا تو رکساروں کو بوسا دیا تو وہ تماشے یاد آئے کہتا ہے حسین میں وہ غریب ہوں رولا رولا کے مارا گیا آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں خدا کسی غم میں نہ رولا ہے سوائے غم حسین کے دوستو یہ وہ ایام ہے جس میں خافلہ حسین کا لٹا ہوا خافلہ چہلم کر کے وطن کو واپس جا رہا میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا کہ وطن کو واپس جا رہا ایک ایک لمحہ جیسے گزرتا تھا وطن خریب آتا تھا جناب زینب تڑپ تڑپ کے روتی کہتی بھئیہ میں تمہارے بغیر وطن جا کے کیا کروں ایک ایک لمحہ یاد آتا تکلپ سے نہیں رونا بس میں مجلس ختم کر رہا دور سے نانا کا مدینہ دکھا تو بی بی امی کلسوم نے مرسیہ پڑھا کہ نانا کے مدینے ہمارے آنے کو خبول نہ کر جب ہم چلے تھے ہماری گودیاں آباد تھی وارسوں کا سایہ تھا اور ہم سب لٹ کے واپس آ رہے بیرون مدینہ خافلہ روکا گیا امام نے بشیر کو بلا کے کہا بشیر مدینے میں جا کے میرے آنے کی تیلہ کر دے بشیر سیاہ پرچھم لے کے مدینے میں داخل ہوا اور اس نے کہا مدینے والو مدینہ لٹ گیا حسین زباہ ہو گئے بشیر کہتا اتنا حجوم بڑھنے لگا کہ میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتا جب میں ایک مدرسے کے سامنے سے جا رہا تھا اور جوان خوران لے کر میرے سامنے آئے اور آ کے کہا یہ بتاؤ کہ علی اکبر واپس آئے تو میں نے کہا نہیں آیا بشیر کہتا کہ میں اتلاع دیتا ہوا محلہ بنی حاشم میں پہنچا اتنا حجوم بڑھ گیا تھا کہ مجھے ناخے سے اترنا پڑا میں پیدل چل رہا تھا تو میں یہ محسوس ہوا کہ کھوئی مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہا میرے کرتے کو پکڑ کے اب جو میں نے نیچے دیکھا ایک چھوٹا بچہ ہے بڑا نورانی چہرہ ہے وہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے میں نے بچے کو گود میں اٹھایا اور کہا صاحب زادے تم کون ہو اور تمہارا سوال کیا ہے تو اس بچے نے کہا بھائی یہ بتا کیا میرا بابا واپس آیا اگر میرا بابا واپس آیا تو گھر جا کر نیا لباس پہن کر استقبال کروں گا بشیر نے پوچھا کس کے بیٹے ہو کہا میں اب باس کا بیٹا ہوں کہا نہیں بیٹا تمہارے بابا واپس نہیں آئے بس دوستو بشیر اطلاع دیتا ہوا مسجد نبوی میں پہنچا ممبر کے قریب جا کے کہا مدینہ والو مدینہ لڑ گیا حسین زباہ ہو گئے بشیر کہتا اتنے مجمع میں ایک راستہ بننے لگا اور میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو پردے میں ملبوس ہے ہاتھ میں اسا ہے آہستہ آہستہ آ رہی ہے لوگ راستہ دینے لگے آواز بلند ہوئی سوجہ جناب امیر ام البنین آ رہی ہے ام البنین نے آگے کہا یہ بتا جب حسین زباہ ہوا میرا ابباس کہاں تھا کہ ابباس نے مجھے شرمندہ کیا تو کہا نہیں بی بی جب تک ابباس زندہ تھے کوئی حسین کے قریب نہیں آیا عزیز ام البنین نے کرولا کا رخ کیا کہا ابباس تو نے فاطمہ کے سامنے ماں کو سرخ رو کر دیا الہی و سید پرودگار میرے ملباس کے مصاحب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرمائے سمیل کے امین بولو اللہ جن مرہومین کے لئے یہ مجلس رکھی گئی ان کو آلِ لین میں جوارِ ماسومین میں جگہ دے پرودگار ان کی اولاد کو ان کے اہلِ خاندان کو صبرِ جمیل عطا فرمائے پرودگار یہ مجلس ہم سب کے لئے بخشش کا سہرہ بن جائے سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے جنت الوخی جنت المولا جنابِ حمزہ اور اہلِ بیت کی خبروں پہ سایا کر دے فرزندِ زہرہ میرے امامِ زمانہ کو سلامت رکھ مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماباب زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماباب دنیا سے گزر کے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرمائے پرودگار ہمارے گناہِ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے جتنے بیمار ہیں ان کو صحتِ کاملہ عطا فرمائے اللہ کسی کا معتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد وعالِ محمد کے کوئی غم مت دے سوائے غمِ حسین کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرمائے ایک سورہ فاتحہ سید دبیر آغاق صاحب کے لئے پردے محترمہ رئیس جہان کے لئے پردے اور اسد آغاق صاحب کے لئے پردے اور جمعیہ مومنین مومنات شیخ عباسِ خمی اور علامہ مجلسی کے لئے بھی پردے